ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفورمیٹی چینل پر آپ سب ہی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے ساتھیوں تھمنل آپ نے دیکھا ہوگا آج گئے ہوں گے اور یہ دوسری کلاس ہے اگر آپ کے تمام سلیبس کے اندر میں یعنی تمام کورسیس کے اندر میں اردو سلیبس اگر ہے تو آپ کے لئے یہ کلاس بہت خاص ہونے والا ہے یعنی اردو عدبکار نیچوڑ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اردو عدبکار کا اولین شخصیت ٹھیک ہے ان کی کیا پراث مکتہ ہے ہم آپ سے ان سے بات کریں گے بس نئے ساتھی جڑنے والے ہیں ان سے در خاص یہ سسکرائب کیجئے گا جو پرانے ساتھی ہیں وہ لائک اور شیئر کیجئے گا اور ڈسکریپشن میں ہمارے فیس بک پیچ کا لنک مل جائے گا آپ وہاں لگر کے ہمارے فیس بک پیچ کو فولو کیجئے گا وہاں بھی اردو سے ہندی ہندی سے اردو تیاری کرائی جائتی ہے میں سب احرات سے یہی امید کروں گا چلیے شروع کرتے ہیں وقت اگر قلد کو دیکھتے ہوئے اردو عدب کی اولین شخصیات آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نمبر ایک پہ دیکھئے گا اردو کا سب سے پہلے سب سے اول شاعر یا پھر سب سے پہلے شاعر کسے کہا جاتا ہے تو امیر خسرو کو کہا جاتا ہے یاد رکھے گا سوال بن کر کے آئے گا آپ کے بیٹ میں اور اسی طرح کسی بھی امتحان میں سوال بن کے آتا ہے اردو کے پہلے شاعر کو چنیے ایک option میں امیر خسرو بھی ہوتا ہے تو آپ کو امیر خسرو کو چنی نا ہے اس طرح سے دوستو توتی ہند یہ کس شاعر کا خطاب ہے کس کو توتی ہند کہا گیا ہے تو یہاں بھی امیر خسرو کا ہی نام آئے گا توتی ہند کسے کہا جاتا ہے یا پھر توتی ہند کس کا خطاب ہے کس کے لقب ہے تو پھر یہ امیر خسرو کا ہی نام آئے گا وہاں پر بھی اسی طرح سے نمبر تین پر دوستو کہ اردو کی پہلی کتاب اب سوال آئے گا اردو کی پہلی کتاب کا نام بتائیے اردو کی پہلی کتاب جو اردو عدب میں پڑھی جاتی ہے جو مشہور ہے ایسے تو بہت ساری کتاب ہے یہ اردو عدب کی بات ہو رہی ہے اردو عدب کی پہلی کتاب تو یہ ہے اور سبرس ٹھیک ہے اب ان کی تصنیف کان کون ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ویڈیو نمبر تین میں آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اردو کی پہلی کتاب جو ہے وہ سبرس ہے آپ کو لکھنا ہے آپ کے اگزام میں ٹک کرنا ہے اس طریقے دوستو نمبر چار پہ ہے سوال بن کر کے آتا ہے کہ اردو کے پہلے ربائی گو شائر کا نام بتائیے اردو کے سب سے پہلے ربائی کہنے والے شائر کا نام کیا ہے ایک option میں ملاوجہی بھی ہوگا تو آپ کو ملاوجہی کو ٹک کرنا ہے یعنی پہلے ربائی گو شائر جو ہے اردو کے اندر میں وہ ملاوجہی ہے ملاوجہی کیا ہے تو ربائی گو شائر ہے آپ اس کا جواب ایسے بھی جیسکتے ہیں اسی طریقے سے پہلے نوبل نوبل انعام یافتہ شخص کا نام بتائیے شخصیت کا نام بتائیے تو آپ کو بتنا پڑے گا یہ رابند رنال ٹیگور جو ہے یہ پہلے نوبل انعام یافتہ شخصیت ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں دوستو اردو کی پہلی شائرہ اب تو ہم نے اپنے شائر کے بات سنی ہوگی تمام شعر آجرات کی اب شائرہ کے بارے پوچھے جاتا ہے اردو کی سب سے پہلی شائرہ کون ہے جو مقبول ہی ہے اردو عدم میں وہ ماہ لقابائی چندہ ان کا نام ماہ لقابائی چندہ تو اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے سوال بن کر کے دوستو آتا ہے کہ اردو نظم کے پہلے شائر کون سا ہے اردو نظم کے پہلے شائر کون سا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے نظیر اکبر آبادی اردو نظم کے پہلے شائر ہے جہاں سوال بن کے آئے گا نظیر اکبر آبادی اردو کیونکہ کس سنف سے مشہور ہے تو نظم سے مشہور ہے کون نظیر اکبر آبادی اس طریقے سے آٹھ نمبر میں ہیں پہلے صاحب دیوان شائر کون سا ہے اب سوال بن کر کے آئے گا بی ایڈ میں نیٹ میں جی آر ایف میں اسی طریقے سوال بن کر کے آئے گا آپ کو بی اے ایم ای میں پی ایش ڈی کریں گی جہاں بھی تو یہ اور جب بھی آپ خاص کر پی ایش ڈی والے جو ہیں جب یہ عدب پاس کرتے ہیں تو پھر وہاں سوال زیادہ آتے ہیں تو پہلے صاحب دیوان شائر کسے کہتے ہیں تو کلی کتب شاہ کو کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا اسی طریقے سے پوچھا جائے گا یہاں پہ پہلی صاحب دیوان شائرہ وہاں شائر تھا کلی کتب شاہ اور یہاں جب شائرہ پوچھا جائے پہلی صاحب دیوان شائرہ تو یہ مالقہ بھائی جو پہلے مہیلہ قویتہ پڑھنے والی تھی اور یہ پہلی جو ہے کہ صاحب دیوان شائرہ بھی کیا ہے مالقہ بھائی چندہ ہے چلیے پھر دیکھتے ہیں دس نمبر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں یہ وہ کلاس ہے جو آپ کے لئے خاص ہے سوال یہی سے بنا کر کے دیے جاتے ہیں یہی ہے اردو کا نچوڑ کوشش کیجئے گا ان کو یاد کرنے کی دیماغ میں بٹھانے کی یہ وہ چیزیں ہیں جسے بار بار پوچھنے کے بعد بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے پوچھنے کے ہزار طریقے ہوتے ہیں جواب یہ ہی ہوتا ہے تو اردو کے پہلے مورنک کا نام بتائیے سوال ملک کے آئے گا یا اردو کے پہلے مورنک کو چنئے تو یا پھر آپشن چار ہوگا اس میں سے کوئی ایک نام اس میں ہوگا تو یاد رکھئے گا بابو سکسیں بابو سکینہ اگر کوئی نام آئے رام بابو سکینہ تو اس کو آپ ٹک کیجئے گا اردو کے پہلے مورنک ہیں ٹھیک ہے اتحاس کار ہندی بھی کہ سکتے ہیں اس کو اور یہاں ہے آپ کے سامنے دوستو گیارہ نمبر میں اردو کا پہلا ناویل اردو کا پہلا ناویل کا نام بتائیے ہم آج پڑھ رہے ہیں اردو کی اولین شخصیت تو ہر چیز میں جو اول ہے ان کے نام لائیں گے جو پوچھا جاتا ہے جس کو اولین لائے جاتا ہے جن کو استعمال کرنے کے لئے پہلا لفظیں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اردو کا پہلا ناویل کیا ہے یہ ہے مرعات العروش یاد رکھے گا اردو کے پہلے ناویل کا نام بتائیے اردو کی ایسی کتاب جو پہلی ناویل بنی اس کا نام بتائیے یہ نام ہوگا آپ کے سامنے ہیں اور سوال نمبر بارہ پہ دیکھئے گا اردو کا پہلا افسانہ یعنی اردو کا پہلا افسانہ کا نام بتائیے اردو کا سوال بنکی ہے اردو کا پہلا افسانہ کیا ہے تو اس میں چار اپسن ہوگا آپ کو سوزے وطن اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے سوزے وطن جو ہے یہ آپ کو اس پہ ٹک کرنا ہے یاد بھی رکھنا اردو کا پہلا افسانہ کیا سوزے وطن ہے اور اسی طریقے سے اردو کے پہلے ہندو شاعر سبھی ساتھ ہی ان کو شیئر کیجئے گا اپنے تمام دوستوں کو جڑیے گا تاکہ انہی بھی معلوم چلے اردو کے نچوڑ کیا ہے اردو عدب کا تو اردو کے پہلے ہندو شاعر کا نام ہے نام دیو کیا نا دوس نام ہے نام دیو نام ہے اردو کے پہلے ہندو شاعر کا نام چلیے یہاں آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ اردو کی طویل ترین نظمہ کونسی ہے ایک تو نظمہ بہت ساری ہے سب سے لمبی نظم کونسی ہے جو اردو عدب میں مقبول ہے تو یہ ہے ان کا نام مدو جزر اسلام ان کا نام ہے تو یاد رکھئے گا اردو کی طویل ترین نظم اور اسی طریقے سے یہاں سوال ہے پندر نمر پہ دنیا کی طویل ترین نظمہ جو ہے کہ مہا بھارت ہے ٹھیک ہے یہ ہے اردو کی یہاں فرق ہے دیکھئے یہ ہے اردو کی طویل ترین نظمہ یہ ہے اور دنیا کی طویل ترین نظمہ کیا ہے وہ مہا بھارت ہے جب اردو کی بات آئے تو آپ کو دینا ہوگا وہ جو ابھی سوال نمر چودہ میں گیا ہے یعنی مدو جزر اسلام اور اگر جب پوچھا جائے دنیا کی طویل ترین نظم سب سے لمبی نظم تو وہ ہوگا مہا بھارت کا انہیں بھی یاد رکھنی ضرورت ہے جہاں کنفیس ہو جاتے ہیں سوال کے جواب دینے میں یہاں ساتھیوں ہیں سوال نمر سولہ میں کہ اردو کا پہلا اخبار کا نام بتائیے اردو کا پہلا اخبار کہاں سے شائع ہوا یہ نہیں پوچھا گیا اردو کا پہلا اخبار کا نام یا اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے کیا ہے یہ ہے جام جہانمہ یہ کیا ہے اردو کا پہلا اخبار ہے جہانمہ اس طریقے دوستو کیا ہے سطرہ نمر پہ پہلے قصیدہ اور مرسیہ گو کا مرسیہ مرسیہ اصل یہ مرسیہ ہے ٹھیک ہے اسو مرسیہ بھی لکھتے ہیں جب بھی تو پہلے قصیدہ اور مرسیہ گو شائع کا نام بتائیے یعنی کہ پہلے قصیدہ کہنے والا اور پہلے مرسیہ پڑھنے والا کہنے والا سخصیت کا نام کیا ہوگا وہ فضلی ہے ٹھیک ہے وہ شائع کا نام کیا ہے فضلی ہے ٹوٹل نام ان کا فضلی نہیں کچھ اور بھی ہے ٹھیک اٹھارہ دوستو سوال اٹھارہ میں ہے اردو کے پہلے نامل لگار کون ہے اردو کے پہلے نامل لگار کا نام ہے ڈیپٹی نظیر احمد کیا نام ہے ڈیپٹی نظیر احمد وہ سخصیت ہے جو اردو کے پہلے نامل لگار اسی طریقے سے انیس نمبر میں ہے اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہے اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہے تو وہ پریمچند ہے پریمچند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہے اسی طریقے ساتھیوں سوال نمبر جب بیس ہوگا وہ ہمارے اردو کا پہلا ڈراما کا نام بتائیے ٹھیک ہے تو وہ کیا نام بتائیں گے اندر سبھا یہ کیا ہے اردو کا پہلا ڈراما ہے جن کا نام اندر سبھا ہے چلیے وقت نہیں لیں گے آپ کو جلدی کرتے ہیں پھر آپ لوگ اس کا عشقین شوٹ لے کر کے پی ڈی اپ مہا کر کے یاد کر لیے گا جو حضرات پی ڈی اپ چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے گا سوال نمبر اکیس میں دوستو پہلے پنجابی شاعر کا نام بتائیے پہلے پنجابی شاعر کا نام بتائیے تو بابا فرید الدین گنج شکر یہ اللہ کا ولی بھی ہیں تو پہلے پنجابی شاعر بابا فرید الدین گنج شکر یا بابا فرید گنج شکر سوال نمبر بائیس پہ ہیں پشتو پشتو کے پہلے شاعر تو یہ ہے امیر کروڑ پشتو کے پہلے شاعر کا نام ان کو بھی یاد رکھئے گا اور سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں پھر پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہیں پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری پاکستان کی پہلی شاعرہ کا نام کیا ہے ادا جعفری اور اسی طریقے سے سوال پوچھا جائے گا کہ اردو کے پہلے ہجوہ گو شاعر دیکھئے قصیدے کی تعریف کیا ہے ایک ایسا شہر ہے اسی نظم جس کے انر کسی کے تعریف مطلب یا ہجوہ بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں لیکن یہاں کہا گیا ہے ہجوہ گو شاعر تو یہ رفیع الدین ہے جو سب سے پہلے انہوں نے ہجوہ پڑھی ہے ہجوہ کہا ہے اسی کے لئے انہوں نے کہتے ہیں ہجوہ گو شاعر رفیع الدین اب پچیس نمبر میں دیکھیں گے دوستو یہاں ہے کہ اردو کے پہلے صوفی شاعر کیا پوچھا گیا صوفی شاعر کا نام اولین شخصیت کی کلاس ہے اردو عدب کی جو اولین شخصیت ہیں آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنی ضرورت ہے سوال یہی سے بن کر کے آتا ہے اردو کے پہلے صوفی شاعر کون ہے دوستو خاجہ میر درد ہے خاجہ میر درد کون ہے تو اردو کے پہلے شاعر ہیں دونوں طرح سے سمجھ لیجئے بات سمجھ نہیں آ جائے گی اور چھبیس نمبر میں درستو کیا ہے بچوں کے پہلے اردو شاعر کا نام بتائیے بچوں کے پہلے پہلے اردو شاعر کا نام کیا ہے اسماعیل میرٹھی جن کی کتاب پڑھی جاتی ہے کافی مقبول ہے اردو کی کتاب تو بچوں کے پہلے اردو شاعر کون ہے اسماعیل میرٹھی اسی طریقے سے سوال لمحہ 27 اردو کے پہلے مضمون نگار کون ہے تو سر سجد احمد خان کون ہے اردو کے پہلے مضمون نگار ہے کون ہے پہلے مضمون نگار سر سجد کے بارے میں ایسے اگر پوچھ لیا جائے سر سجد احمد خان کون ہے اردو ادب میں ان کا کیا مقام ہے آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے پہلے مضمون نگار سر سجد احمد خان ہے اسی طریقے سے چلیے یہاں ہے کہ اردو ساہیت یہ یعنی اردو عدب کے پہلے انشائیہ نگار کون ہے تو انشائیہ نگار بھی سرسید احمد خانہ ہے انہوں نے انشائیہ نگاری بھی کری ہے سرسید احمد خانہ اور اردو میں پہلے انہوں نے ہی کری ہے سرسید احمد خانہ کری ہے اور انتیس نمبر ہے دوستو یہاں ہے کہ اردو کا پہلا ڈراما نگار کون ہے تو یہ امانت اللہ لخنوی ہے آپ امانت لخنوی بھی لکھ سکتے ہیں تو اردو کا پہلا ڈراما جو نگار ہے وہ امانت لخنوی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا مختصر سا چھوٹا سا کلاس کیونکہ پی ڈی اے بہت بڑا ہے اور وقت تک اقلت ہے تو اس لئے پی ڈی اے تقریباً سو ہے جو اردو کے اولین شخصیت کو الگ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ویڈیو نمبر تین میں چار میں دے دیا جائے گا فی الحال یہ کیونکہ آپ کے اگزام سر پر ہے بی ایڈ والوں کا نیٹ جی آر ایف والوں کا چلیے تو خیر تیاری کیجئے گا مکمل ان کو یاد کیجئے گا سوال آپ کو جہیں سے آنے والا ہے اور دوستو جو ہم سے جڑنا چاہتے ہیں وہ جڑیے گا رابطہ کیجئے گا نائن زیرو فور فائیو نائن سیون ایٹ سیون فور سیون یہ موائل نمبر ہے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں دیجے دوستو ہمیں اجازت اللہ حافظ